علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کستوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن انڈ برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے خر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا بابر کو وہ آکرمان کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کہ میں تو مریادہ پورشوتر رام کی عزت کرتا ہوں مگر میں ناتھو رام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے ایک فوج تھی مندیروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں تم کالا پانی میں لو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتا بابری مسجد زندہ بات زندہ بات بھارت زندہ بات جہید تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں مانتا ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیجئے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار باویس جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا چھے سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی خیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگ زیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جلے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ چھے ڈسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرشوتر رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناتورام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتورام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے حیرام سر چھتی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشیم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعوں میں نسل کشی ہوئی دوہزار باویس میں حلد دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اویسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے کہ وفاداری کو تم ثابت کرو اپنی اویسی سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور ایلینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر کیول ایک پرسم کا جواب اویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندیروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے 47 میں آزادی میلیا سوڑ دی نویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان اور باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ کھان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فریب واتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نیاج سکلر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوزن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے یہ ایو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فانسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن خان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاشت کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڈی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایودیہ کے مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن کان چھمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نحاج سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خاضی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتہ کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو طوا کی فکر رکھنے والوں کا جواب میں ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall Indian musliman say that the light of Indian democracy today is at its dimmest today sir sir in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد کسی لے های چoute میرا فکر سپر سوارت سوارت